بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے لگے ہیں یہ ایک خبر جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے اور اس پر خواتین خاص طور پر سراپا احتجاج ہے وہ کہتی ہے کہ ایڈنٹس کی طرف سے ہمیں ڈریا دھمکایا بھی جا رہا ہے یہ اکشل صورتحال کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے اور جانیں گے کہ اب جب کہ یہ خواتین خود کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے کیا پلاننگ کی گئی ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بلال یوسف بلال کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس خبر سے متعلق آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ہاں جی بلکل علی لیازی بتاتا جانوں کہ مظفرگاڑ کی تحصیل علی پور اور جو توہی میں جو ہے آئیس پی رکھا میں جو ہے گھپلے کا انکشاف ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریب بیوہ خواتین کو دی جانے والی انداز میں ایجنس کی طرف سے جو ہے گھپلے کیے جا رہے ہیں ایجنس جو ہے پی کار پانس سو سے لے کا ایک ہزار کی جو ہے کونٹوٹی کر رہے ہیں ایجنس کو پیسے نہ دینے والی جو ہے بیوہ خواتین ہے پیسے نکلوانے کی خاطر دار پتا کی سوکرے کھانے پر مجبور ہے خواتین کو ایجنس کی طرف سے جو ہے درائیا سمکھایا بھی جاتا ہے جبکہ تحصیل بار میں ایجنس مختلف جگہوں پر کیمپ لگا کر ساتھا لو خواتین کو جو ہے لوٹنے میں مصروف ہیں جبکہ شہریوں کا ایجنس سے جو ہے بینہ دی انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیوائیس جبکہ تین لاکھ ڈیوائیس کی سیکیورٹی دے کر ہم نے اپنی ڈیوائیس جو ہے لی ہے ایجنس کے جو ہے محقف جو ہے سامنے آیا ہے جبکہ تین کارس سے صرف دو سو جو ہے کٹوٹی کر رہے ہیں ایک سو جو ہے خود رکھتے ہیں ایک سو آگے دیتے ہیں ایجنس کا کہنا ہے اس حوالے سے ہماری اسسسنٹ ڈیریکٹر سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ فرانچائزی جمیل لوٹنہ کی مپہینہ ملی بگا سے جو ہے لوٹ مارک کر رہے ہیں جبکہ دونوں اثرہ نے اپنے ہی ایجنس پر بٹھائے رکھے ہیں شہریوں کا یہ محقف سامنے آیا ہے ٹھیک ہے یوسف ولال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین یوسف ولال تھے ہم نے دیکھا ہے بہت سی اس طرح کی شکایات جہیں وہ موجود ہیں بہت سے مقامات پر خواتین یا مرد و حضرات جو کہ انکم سپورٹ پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جنہیں فنڈز ملتے ہیں اب صورتحالی ہے کہ بہت سے مقامات پر ان سے جو ہے ان کو مسائل درپیش آ رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ فورد طور پر ان مسائل کو حل کیا جائیں مزفرگر کے بعد آزر ہم بات کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے جہاں پر اٹالی روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل درخت سے جا لگی اور یہ صورتحالی ہے کہ نوجوان آصف بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے میں جان بھاک ہوا ہے یہ کیا صورتحال ہے کس طرح سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو ٹیموں نے موقع پہنچ کر ناش کو قبضے میں لے کر جو ہے وہ آر ایچ سی ہسپتال منتقل کیا ہے یہ انتہائی افسوسناق واقع ہے آج کل کیونکہ شدید دھن کے باعث حادثات میں رہا ہے وہ اجزافہ بھی ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرنے کے حوالے ساتھ ہیں حافظ جاوید اکبال جاوید اکبال کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ خجرہ شاہ مکیم اٹھاری ڈوڑ پر نزدیک نزدیک کول سٹور ریل کول سٹور کے موجودہ بھوکن نزدیک تیز دفتار موٹسینکل جو کہ جس کا نام نوجوان آصف علی ہے موٹسینکل تیز دفتاری کی وجہ سے درخص تکرا آیا زہموں کی تامنا لاتے ہو موقع پر جانباک ہو گیا اور موقع پر اسو ٹیم نے پہنچ کر لاش کو آر ایجیسی حصف تعل منتقل کر دیا جی بہت شکریہ آپ کا حافظ جاوید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حالے سے ہوایے ناظرین کو آپ آگاہ کر رہی تھے ناظرین ایک سورتحال تھی اکڑا سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کریں گے ویہاڑی سے ویہاڑی جہاں پر سورتحالی ہے کہ تھانا لڈن کے علاقے کوٹ عبدالکوٹ غلام قاتر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے سٹریٹ کا امپرتہ چلا جارہا ہے رازنی کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ان علاقوں میں ہم نے گرشتہ کئی روز سے آپ کو یہ قبریں دے رہی ہیں لیکن ابھی تک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں گھرد گھیرہ تن کرنے میں ناقام نظر آ رہی ہیں سورتحال وہاں پر کیا ہے اہل علاقہ احتجاج کر رہے ہیں اور علاقہ کام سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نوٹس لیں اور ان افراد تکلاو جہاں وہ کاروائی کریں زفر اکبال جوئیہ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے زفر اکبال جوئیہ کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے زفر اکبال جوئیہ اگر آپ سن پا رہے ہیں تو یہ جو وہاڑی میں سورتحال ہے مسلسل جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بالکل تھانہ لڈن کی حدود میں چوروں کا راج جاری ہے تھانہ لڈن سے چند فاصلے پر واقعہ اڈا کوٹ غلام قادر پر چوروں دکانوں کی چھتے پھاڑ کر ہزاروں روپے نگدی اور دیگر سمان لے کر فرار ہو گئے ہیں اہل علاقہ نے بتایا کہ ہم نے متدد بار وان فائی پر کال کی لیکن لڈن پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی اہل علاقہ نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر لڈن پولیس کے سلاف اتجاج بھی کیا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ ویہاڑی کی صورتحال ہے جو کہ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھی ہے مالاکنڈ سے بات کرتے ہیں مالاکنڈ جہاں پر لال کلہ دے لوئر میں پولیس حیلہ کاروں کی ٹارگٹ کلرز کو گرفتار ہونے نے کیا ہے ڈی آئی جی سی جی ڈی کے مطابق 18 دسمبر کو پولیس حیلہ کاروں فرمان اللہ اور مکرم کو شہید کیا گیا تھا ان دہشترگردوں کا نام اسامہ سعید اور حمید اللہ بتایا جا رہا ہے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ انتہائی اہم خبر ہے دہشترگردوں نے 18 دسمبر کو فائنگ کی تھی پولیس حیلہ کاروں پر اور دو پولیس حیلہ کار جہاں میں شہادت نوش کر گئے تھے یہ مالاکنڈ ڈوین ہے جس پہ دہشترگردوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی اور انہیں اب جو ہے یہ سی ڈی ڈی پلیس ٹری ہے وہ گرفتار کے لیے ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 18 دسمبر کو جو ایک واقعہ پیش ہے تھا مالاکنڈ میں جس میں دو پولیس حیلہ کار شہید ہوئے تھے ان دونوں کے شہیدوں کے جو اس وقت تشترگرد ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے حبیب اللہ صدیقی ہم ان سے بات کرتے ہیں حبیب اللہ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بلکل یہ 18 دسمبر کو لوگ دیر کے علاقے میدان میں لالکلہ میں فولیو ٹیم پر حملہ ہوا تھا جس میں دو پولیس سپاہی فرمان اللہ اور مکرم خان شہید ہو گئے تھے سیٹوڈی پولیس نے تشترگردوں حمید اللہ اور عسیمہ سعید کو دو سے لدکاؤں سمیت گرتار کر لیا ہے جبکہ ان کی قبضے سے وعدات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور سرکاری اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے دی آئی جی سیٹوڈی خیب اور پختنفار تھا ہے اور ایوب نے سواد میں پرس کانفرنس کرتے ہوئی مبینہ تشترگردوں حمید اللہ اور عسیمہ سعید کو دو سے لدکاؤں سمیت میڈیا کے سامنے پیش کیا جبکہ ملزمان کے قبضے سے وعدات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی اور سرکاری اسلحہ بھی میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے دونوں تشترگردوں کا تعلق لوگ دیر سے ہیں جبکہ قردن سنظیم تحریک تلبان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور انہوں نے افغانستان میں ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے دی آئی جی سیٹوڈی تائر ایوب کا کہنا تھا کہ ملائکن ڈیویجن میں ایک بار پرسے تشترگردوں کی داخلی کی ازاد موصول ہوئی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ ملائکن کے صورتحال ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیا قصور سے راضینا ہم بات کرتے ہیں قصور جہاں پر پولیس نے قاروائی کرتے ہوئے تھانا منڈی عثمان والا کا علاقہ ہے پیا کلا میں بچی سے زیادتی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے یہ دس سالہ بچی ہے جس کے ساتھ یہ کوشش ہی گئی ہے جیسے گرفتار کر کے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے یہ ناظرین صورتحال ہے جو کہ قصور سے ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پولیس نے گرفتاری عمل والا کی ہے پولیس کے جانب سے اور الزامی ہے کہ اس شخص نے دس سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے سعید احمد بھٹی سعید احمد بھٹی کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو سور کے نواہی گاؤں پیال کا رہشی عبدالرشی زمیدارہ کرتا ہے جس کی دس سالہ بیٹی فاطمہ کو مشتاق نامی شخص ورگلا پسرا کر کھیتوں میں لے گیا جہاں ملزم نے بچی سے زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی اسی طرح بچی فاطمہ نے شور کر دیا شور کے آواز سن کر اہل علاقہ کے لوگ موقع پر پہنچ گئے جنہیں نے ملزم مشتاق کو پکڑ کر اس کی درگت بنائی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھانا منڈی اسمانوالا پولیس نے فاطمہ کے والد عبدالرشید کے مدید میں مقدمہ نمبر دو سو نوہ نے بڑا انہی درج کر کے ملزم سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایس ایچو یاسر نے منڈی اسمانوالا ملزم کو تھانے میں مکمل پروٹوکول کے ساتھ سوہلویات فرام کر رکھی ہیں جی ٹھیک ہے سیدہ میں بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قصور سے ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے وہاں کی صورتحال ناظرین خان کا ڈوگرا سے بات کرتے ہیں جہاں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ٹھیکیت گینگ کو گرفتار کیا ہے اور یہ ٹھیکیت گینگ عرصہ دراز سے اس علاقے میں خوف و حراس کی علامت تھا ٹھیک گینگ کا جو علاقہ ہے اس میں ہونے والے متعدد وارداتوں کا اعترافی کیا ہے اس ٹھیکیت گینگ نے اس حوالے سے ہم بات کریں گے حوالے ساتھ موجود ہوں گے شفیق احمد جٹ شفیق احمد جٹ کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بالکل علی نیازی یہ ایریے خان کا ڈوگرا میں درانے ٹھیکیت گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے اس ٹھیکیت گینگ کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراس پھیلا ہوا تھا جس کی خوف و حراس کی وجہ سے شہریوں کا شام پانچ یا چھے بجے کے بعد دروں سے نکلنا دشوار ہو چکا تھا جس پر ڈی بیو شیخ پورا غازی محمد سلاحو دین نے نئے تینات ایفیسٹ شباد مجمی کو سپیشل یہ تاعت دیا جس پر شباد مجمی کی جیت اور محنت کے بعد ہر اس حضرین کو گرفتار کر لیا جنہوں نے کافی وارداتوں کا اطراف بھی کر لیا ہے اور ان سے کافی مقدار میں گیند اطلاع اور نقدی برامت کی گئی ہے بہت شکریہ شفیق احمد جت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور یہ کچھ صورتحال ناظرین خان کا ڈوگرہ سے تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے گھوٹکی سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں گھوٹکی پنواقل جہاں پر ایل ایسی پر شہید ہونے والے پاک آرمی کے نوجوان کی نمات جنازہ ادا کر دی گئی ہے شہید نوجوان کا فوجی احزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں انہیں سپورد خاک بھی کر دیا گیا ہے یہ پنواقل کی صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس وقت سے ہم بات کریں گے محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہے محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے اس وقت سے ہمارے ناظرین کو پنواقل کا رہشی پاک فوج کا جوان کانڈیرو خاص کیلی نے وطن کی خاتیر جان قربان کر دی ہے وطن پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے صوبہ دار کانڈیرو لسوی پر دشمنوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا شہید کی مئیت کو پنواقل کے ابائی گاؤں لایا گیا جہاں شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں سیاسی سماجی رہنماؤں شہید کی عزیز و اکار وسمہت بڑی تعداد میں علاقہ مکینوں نے شرکت کی پاک فوج کے شہید جوان کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے اسران کرنل عمران حیدر 81 ونگ شہباز رینجر زین الابدین نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی اور شہید کو مقامی قبرستان میں فوجی عزاز کے ساتھ سوپردے خاک کیا گیا اور فوجی افسران کی جانب سے پھولوں کی اچادت چڑھائی گئی جی ٹھیک ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کوئی صورتحال تھی جو کہ ہم نے مالا کنشاپ کے سامدر رکھی ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں راول پرڈی جاور پاکستان ایپل سپارٹیج ہے وہ جلس نجا رہی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ مقمل کی گئی ہیں اور ساتھ نے سیکیورٹی کے فول پروو انتظامات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے آسیف ہم ان سے بات کرتے ہیں آسیف شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل ہم اس وقت موجود ہیں لیاقت باق کے بلکل اس جگہ پر جہاں پر سے کہ بلاول بھٹو زرداری اور وی بی آئی پیز جتنے بھی انہوں نے جلسے سے خطاب کرنا ہے اہم لوگوں نے وہ ان کے لیے یہ رستہ مخصوص کر دیا گیا ہے اور نہ صرف اس رستے کو ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے بلکہ کسی اور دوسرے شخص کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے حتی کہ اگر میڈیا بھی یہاں سے جانا چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جلسے سے خطاب کریں گے انتہائی سخت سیکیورٹی کی گئی ہے لیاقت باق چوک کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے کسی قسم کی گاڑی جو ہے وہ یہاں نہیں آسکتی آہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ بلکل ٹی اے میں سے جاتا ہے اور ٹی اے میں کے ساتھ ہی آہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بلکل راستے کو بلاک کر دیا گیا کہ کسی بھی فالتو شخص کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ بجے یہاں پر پہنچیں گے اور ان کے لیے یہ راستہ جو مقصود کیا گیا ہے اسی راستے سے پھر ان کو واپس بھی جو ہے لے جایا جائے گا پیپس پارٹی بے نظیر بھٹو شہید کی بارویں برسی کا جلسہ جو ہے وہ لیاقت باغ میں کرنے جا رہی ہے بارہ سال کب جب محترم بے نظیر بھٹو نے جو کے آصف شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرینی آصف شاہ تھے ہمارے ساتھ جو کہ راوی پڑنی جلسہ گاہ کی جو تیاریاں کی جاری ہیں سیکیورٹی کے انتظامات اس وقت سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے اٹک سے ہم بات کر لیتے ہیں اٹک جہاں پر پاکستان بھی پلز پارٹی کے جلسے کے لیے جو قافلے ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں کیا صورتحال ہے وہاں پر یہ جانیں گے تائر نکاش سے تائر نکاش کیا صورتحال ہے وہاں پر ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سردار عرفان کی رہشگاہ میں آج پاکستان پیپس پارٹی کے بڑی تعداد میں اٹک سے کرکن راولپنڈی لیاقت باغ پہنچیں گے اور بلاول بٹھو زرداری نے جو کال دی تھی کہ راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اٹک میں سردار عرفان خان کی رہشگاہ میں بڑی تعداد میں کرکن موجود ہیں اور اسلام راولپنڈی روانہ ہوں گے کچھ دیر بعد اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سردار عرفان سیکھ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹھو صاحب نے آج ہمیں کال دی ہے اس تائیس دسمبر بی بی شہید کی برسی کے حوالے سے بھی اور سب سے پہلے تو میں اپنے تمام کارکنان سے جو ہم برپور طریقے سے آج شرکت کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں جہاں جہاں ہمارے جیالے سن رہے ہیں اور جہاں جہاں پاکستان پیپلس پارٹی کے کارکنان سن رہے ہیں کہ آج بالکل نکل آئے کیونکہ چیئرمین صاحب نے اس نیب زدہ ذہنو والی حکومت اس اس تحصالی نظام کے خلاف ایک نعرہ بلان کی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو بالکل اس حکومت سے اب نجات دلائیں کیونکہ وقت آ چکا ہے کہ ہم نے حد سے زیادہ اس قوم عوام نے اس عوام نے آپ پریشانیاں برداشت کر لی ہیں دو سالوں میں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلس پارٹی اٹک ون تیسی لٹک سے جو ہمارا حلق ہے اس سے ہم جتنے بھی لوگ اور بالخصوص میں آج اپنے سینئر کارکنان جن کو بہت کم ہی دیکھتا ہوں آج انہوں نے بھی ایک برپور شرکت کی ہے جیسے میرے ساتھ میرے بہت ہی موسن اور سینئر کارکنان آج شامل ہیں تو ہم انشاءاللہ ابھی ریلیو ساڑھ گیارہ بجے برامت کریں گے اور اپنے ٹائم پہ لیکت باغ جلسہ میں پہنچیں گے جی ناظرین آپ نے سنا کہ سردار عرفان بتا رہے کہ بڑی تعداد میں کارکنان اٹک سہرہ والپنڈی لیکت باغ جو بلاول بٹھو زرداری نے جلسی کی کال دیا وہاں پہنچیں گے اور اس وقت سردار عرفان کی رہیشگاہ میں بڑی تعداد میں تاہر ٹکاش ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اٹک سے ناظرین ہم بات کر رہے تھے سمڈیال سے جہاں پر پاکستان بھی پلسپارٹے کے جلسے کے لیے کافلے راولپنڈی کے جانب روانہ ہے ریلی کا انقاط بھی کیا گیا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ مقصود الہی ہیں وہاں سے ہم ان سے بات کر لیے تھے مقصود الہی محترمہ بنظیر بھٹو شہید ان کی برسی کے حوالے سے رینیا جو ہیں اور راولپنڈی کے جانب روا دوا ہے اس وقت آپ سمڈیال میں موجود ہیں کیا صورتحال ہے وہاں پر موجود ہیں تصیل سمڈیال کے مین بزار میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے پیپل پارٹی کے زلہ کے صدر ان سے پوچھتے ہیں آج جو یہ لیاقت باغ میں جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہنے چاہیں گے اسلام علیکم جی پاکستان پیپل پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جہاں بی بی شہید ہوئی ہے وہاں جلسہ کر میں ہیں گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارا جلسہ یا برسی کا پروگرم نہ ہو لیکن ہائی کورٹ نے میں اجازت دے دی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے تمام پورے پنجاب کے لوگ آج لیاقت باغ میں کٹھے ہوں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے بیندر بھٹو کو جناب ذو بھی قائم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سٹرگل ہماری ہے ہماری پارٹی نے بہت سی شہاتیں دی ہیں سیاست پاکستان کی سیاست میں اس سے بڑی قربانیاں کسی پارٹی کی قربانیاں نہیں ہیں اس لیے ہم زندہ ہے پٹو زندہ ہے بیندر زندہ ہے بلابل زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی میں ہم پاکستان پیپل پارٹی کو اسی صورت میں جہاں پہلے پارٹی تھی اسی سٹیج پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جانا چاہتے ہیں جی زلہ صدر سیالکوٹ پیپلز پارٹی بتا رہے تھے کہ بیندر بھٹو کی قربانیوں کو ہم رہ گا نہیں جانے دیں گے پیپلز پارٹی پہلے بھی زندہ تھی پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے پیپلز پارٹی کے جیالے پورے پاکستان میں موجود ہیں اور یہ بیندر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یوم سیاہ کی حوالے سے آج یہ لیاقت باغ میں کٹھی ہو کہ حکومت کو یہ بتا رہیں گے کہ بھٹو زندہ ہے ٹھیک ہے مقصود اللہ ہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ہے ناظرین جہاں پر ہم لے رہیں گے وقفہ وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید خبر آپ کے سامدر رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گے ناظرین برے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید بات کرتے ہیں ناظرین گجڑاوالے سے جہاں پر گجڑاوالا ڈویلمنٹ آثارٹی کی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے خلاف کاروائی جاری ہے کیا کاروائی کی گئی ہے کیونکہ بہت سے سفید پوش لوگ ان غیر قانونی جو حاضن سوسائٹیز ہیں ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں کیا اقدامات کیے جارہی ہیں شکایت تو موجود ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہیں شفقت ندیم گرائیہ شفقت ندیم گرائیہ کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے سوسائٹیوں کے اندر ڈویلمنٹ آثارٹی جو گجڑاوالا بلائے گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو گجڑاوالا میں غیر قانونی یا حسن سوسائٹیہ ہیں ان کے اوپر چیک اردانت رکھا جائے اسے لئے گجڑاوالا کے در ڈویلمنٹ کو بہتر سے بہتر کیا جائے اب جو گجڑاوالا کے اندر ڈائی تھی یہ ناتھ ہونے والے علیہ شب مغل صاحب چیرمنٹ جیڈیے ہیں ان سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا نیا اکتمات کے لیے پلین بلایا ہویا ہے اس حوالے سے تاکہ ہم آپ کو اگاہ کیا جا سکے جی سب سے پہلے میں مغلانا چاہتا ہوں کہ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ گجڑاوالا ڈویلمنٹ آثارٹی ہم تمام جو اپنے لوگ ادارے میں کام کریں ہم آپ کے فسیلیٹیٹرز ہیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہم چاہتے ہی یہ ہے کہ یہ سارا جو ادارہ ہے یہ جو انڈسٹری ہے ڈویلمنٹ کی حوالے سے ہاؤسنگ سوائٹیز کے حوالے سے یہ ریکل رائز ہو جائے اور لوگ قومی دھارے میں آکے قومت کو ٹیکس پے کرنا شروع کریں اور ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر سکے جس سر تک ہو سکتا ہے باقی اگلی بات جو ہے کہ ٹریک ڈاؤن ایک چل رہا ہے جو انڈسٹری ہاؤسنگ سوائٹیز ہیں تو اس حوالے سے بلکل ہم کر رہے ہیں ہم نے پہلے کافی ساری مولد دی لوگوں کو کہ اپنے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیمنٹس ہیں ویلڈ تو آپ لے کر آجیں اگر آپ نے فورشلیٹ یہ مہینے سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا اور پلاس لوگ لیگل کنسکشن جاری کی ہوئے تھے تو اس حوالے سے ہم نے بلکل کریک ڈاؤن کیا ہے اور آئندہ آنے والے جنہوں میں مزید کریں گے لیگل ہاؤسنگ سوائٹیز کے جی نالیڈ آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گجرہ والا میں ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے جو اس طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ کاروبا لوگ کے بند ہو سکے نہیں ان پر یہ مقصد ہے کہ ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جو غیار قرونی ہوسنگ سکیم ہے ان کو شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گجرہ والا سے اور ہمارے ناظرین کو آپ وہاں کی صورتحال سے آقاہ کر رہے تھے ناظرین آپ منچنا بات سے بات کر لیتے ہیں جہاں کی غلہ منڈی بنادی سہولیات سے محروم ہیں متعدد مقامات پر یہ جو مارکیٹیں ہیں یہاں پر لوگ پریشان رہتے ہیں سہولیات موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں مختیار ساقی مختیار ساقی کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ شہروں کی ترقی کا انسار غلہ منڈیوں پر ہوتا ہے اس وقت موجود ہوں غلہ منڈی منچناباد میں بدقسمتی سے منچناباد کی غلہ منڈی ویرانی کا شکار ہے مقامی انتظامیاں کی ناہلی کی وجہ سے لوگ غلہ منڈی کے باہر کام کر رہے ہیں منچناباد غلہ منڈی غیر مفہوظ ہے داخلی اور خارجی گیٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے غلہ منڈی میں لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے غلہ منڈی کی رات کی تاریخی میں ڈوب جاتی ہے اور کاروبار بند ہو جاتا ہے اس حوالے سے منڈی میں موجود مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بتائیے گا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ابھی جو درینہ مسئلہ ہے نا وہ ہے کہ رات کو چوکی دار نہیں ہے غلہ منڈی ہماری غیر مفہوظ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیش کا لیندن ہوتا ہے تو دن میں آدمی تاک لگائے رہتے ہیں رات میں یہی بھی نقصان ہوتے ہیں تو لائٹس نہیں ہیں چوکی دار نہیں ہیں صفائی کا نظام جو ہے وہ ناکس ہے تو میرے خیال میں غلہ منڈی بنیادی تمام سالتوں سے محروم ہے تو اس میں جو ہے نا بہتر سے بہتر کام کیا جائے یہ جو ستیلی مہاں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے تو انتظام یہ کچھ چاہیے کہ تھوڑا سا ادھر بھی دیان دیں تو میرے بانی کہ یہ کام کی ہمیں اشتر ضرورت ہمارے منصوبے کو جلدی جلدی پورا کیا جائے باقی جو گیٹ اگر آپ دیکھیں تو حادثات کا سبب بنتے ہیں وہاں پہ پلیاں ٹوٹی پڑی ہیں گیٹ نہیں لگے ہوئے ہیں تمام داخلی اور خارجی راستے وہ سب ہی باندھا تو میرے بانی فرما کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو منصوبے کو پورا کیا جائے جی بلکل مقامی لوگوں کی بات چیت آپ سن رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگلہ منڈی میں چوکی دار نہیں ہے کوئی بقاعدہ لائٹس کا انتظام نہیں کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے نامجود ہیں اور اگلہ منڈی میں کافی ساری سہولتوں کا فقدان ہے تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ہماری گلہ منڈی کا نظام جو ہے مختیار ساقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین مستوعباد سے ہم بات کر لیتے ہیں مستوعباد جہاں پر پولیس گردی کے خلاف صافی برادری سراب پائے احتجاج ہے کیا واقعہ پر انمہ ہوا یہ جانیں گے امران سلفی سے امران سلفی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جو دوں پریسکل مستوعباد کے باہر جہاں پر لیتے ہیں کے سینئر صافی شباز کریشی پر پولیس کے باترین تشدد کے خلاف صافی برادری رائی پود پٹی برادری سراب پائے احتجاج ہے میں ساتھ کچھ صافی اور رائی پود پٹی پاکستان کے بانی زبارہ رابن پٹی صافی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کے والے سے ان کا کیا کہنا ہے جی ہم لیہ میں جو شباز کریشی پر چوکازم کے تھانے کے ایسے چو نے ظلم اور بربریت کی ہے اس کے ساتھ اب سے بیجا میں راکے اس پر تشدد کیا ہے ہم اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور ہم خبردار کرتے ہیں ڈی پیو لیہ کو کہ اگر اس ایسے چو کے خلاف کاروائی نہ کی تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے صحافی برادری اور راج پود بھٹی تاد پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم اس بات کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے کہ صحافی کو انصاف دلوایا جائے اور ایسے جو گنڈا کرد اناثر جو ایسے چو تائنات ہیں جن جن تھانوں میں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے جو پی ٹی اے کی قومت ہے جو میڈیا کے نام پہ میڈیا کے سر پہ ہی حکومت برسر اقتدار ہے اس کے دور اقتدار میں بھی صحافیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا یہ پنجاب پلیس کے گنڈا کر دی جو پنجاب نونلی کے دور اقتدار میں جاری تھی اس کا سلسلہ جاری نہیں سمیت اس وقت کیا کہیں گے جی یہ دیکھیں ایک بندے کی وجہ سے آپ مطلب حکومت کو برا نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کا جو ذاتی کیریر ہے وہ اس کا اپنا ہے وہ صحافیوں کے ساتھ بتتمیزی کرتا آپ دیکھیں نا کہ پورے پاکستان میں صحافیوں کو ہر جگہ پہ تحفظ فرام کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ حکومتی نمائندے بھی اور جو ڈسٹک کے نمائندے ہیں اور جو جو بھی پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں وہ صحافیوں کو ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک جو ایس ایچ اوہ لئیہ کا آپ اس کی وجہ سے مطلب پی ٹی آئی کو یا گورنمنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے جی جیسا کہ آپ نے کی بات سنوی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قصور سے اور قصور کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین آرفالہ سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے شہریوں میں مفت ہلمٹ تقسیم کیے گئے ہیں وہاں کی صورتحال آپ جانیں گے ہم مدتیق ہمارے ساتھ ہوں گیا کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک پاک پتن ان سے جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے بارے میں مکہ کہتے ہیں جی بہت شکریہ یہ ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے اویرنیس کے حوالے سے کہ ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری ہے اسی طرح جناب ڈی پیو صاحب نے بیک میرر بھی تقسیم کی ہیں بیک میرر بھی بہت ضروری چیز ہے ابھی یہ ہماری گاڑیوں پہ ختم ہو گئے ہیں سپیشلی موٹر سائیکل کے اوپر بیک میرر انتہائی ضروری چیز ہے کہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک آپ کو بیک میرر سے انتظا ہوتا ہے اس طرح اگائی کے لیے ٹریفک سڑکوں پہ جو لائن لین سسٹم ہے اس کے مطلق بتایا گیا ہے ٹریفک کے جو اشارے ہیں اس کے مطلق بتایا گیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کر کے ہم حادثات میں کمی لائیں اتنے لوگ جنگوں میں یا بیماریوں میں وفات نہیں پائی لوگوں نے جتنی ٹریفک حادثات میں ہوتی ہے اور ٹریفک حادثات کا وکٹم وہ ہی بنتے ہیں جو ٹریفک کمانین سے اگائی نہیں رکھتے ہیں بہت شکریہ سار جو لوگوں کو ہیلمٹ تقسیم کیے گئیں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جی ہیلمٹ اور شیشے تو اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ آویرنیس کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے زیادہ تر جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے تو ہیڈ انجری سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے ہیڈ انجری ہے یہ ہیلمٹ کی اتنی قیمت نہیں ہے چھ سو آٹھ سو رپیا قیمت ہے بزار سے حسانی مل جاتا ہے جب اللہ نہ کرے آپ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو سیٹی سکین والا کم از کم تین ہزار رپیا لیتا ہے یہی کوشش ہماری ٹریفک پولیس کی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویر کیا جائے ان کو اگائی ہو کہ ہیلمٹ کا استعمال شروع کریں پروگرام میں تحصیل تحریک انصاف کی تنظیم کے صدر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے عارف والا سیر وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ نے بتائی ہے ناظرین پتوکی سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر سردی کے موسم میں شہروں کی بڑی تعداد نے ہیڈ بلوکی کا رخ کیا ہے مچھلی کھانے کے شوقین افراد یہاں ضرور پہنچتے ہیں ہمارے ساتھ کاشف رفی ہم ان سے بات کرتے ہیں کاشف رفی کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں پتوکی کے مشہور مقام ہیڈ بلوکی پر جہاں پر سردی کی لیر آتے ہی لوگوں نے مچھلی کھانے کے لیے ادھر کا رکھ کر لیا اس وقت کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی مچھلی موسم کا انجوائے کر رہے ہیں ادھر آیا ہے ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے موسم کا بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ مچھلی بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت لطف آ رہا ہے فیملی کے ساتھ آیا ہم تقریباً عرصہ دو تین سال سے ادھر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت جی ان کے تاثرات جانے کے یہ عرصہ دو تین سال سے یہاں پر مچھلی کھانے کے لیے شلاتے ہیں کاشف رفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم جنڈ سے بات کر لیتے ہیں جنڈ اور گردنوہ میں عوام کی ترقی کے لیے اقدامات ضرور شور سے جاری ہیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہم جانیں گے محمد بشیر ولک ہمارے ساتھ ہوں گے بشیر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اٹکی تحصیل جنڈ کے گاؤں رنگلی میں یہاں پر اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں کہ یہاں موجود ہمارے ساتھ قاضی بدر افتخار صاحب موجود ہیں جو کہ سیاسی اور سماجی رہنماء ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا اس علاقہ رنگلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ اس علاقہ اور تحصیل جنڈ کے گردو نوا میں آئلینڈ گیس بڑی زور و شور سے کام کر رہی ہے جبکہ اس کی ریالٹی کا بھی مسئلہ ہے جبکہ یہاں سے گزرنے والے پنڈی کوہٹ روڈ جو کہ آئے روز اس پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں گے اور اپنے علاقے کی موجودہ صورت حال کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کیا یہاں مشکلات ہیں اور کیا کیا ان کو چیزیں چاہیے جی سر تحصیل جنڈ پنجاب اور ڈسٹرک اٹک کی ہوای تحصیل ہے جو قدرتی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی انتہائی پسماندہ اور ہر سیکٹر میں دیکھیں تعلیم کے شعبے میں ایون آپ ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں سڑکیں اور اس کے علاوہ علاج مالجہ کی سہولیات کا فقدان ہے روزگار کے ظاہر ہے مواقع وہ تو لوگوں کی اپنی عمد ہے کوئی آگے نکل جاتے ہیں کوئی خاص سپورٹ لیکن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایون دیکھیں اگر سگری اپنی رنگلی کے قریب سگری ویل ہے یہاں سے کچھ ہی سگری ویل ہے وہاں پہ اس کے علاوہ گڑی ویل ہے پھر تحصیل جنگ کی دکھنی آئل فیلڈ ہے یہ سب مطلب وہ رویلٹی وہ فنڈ جو صرف ایون آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ کے کونٹریبیشن کو جو وہ فنڈ وہ رویلٹی اگر پروپر اس علاقے پہ انویسٹ ہو جائے یہاں پہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر گاؤں میں اگر آپ ڈسپنسری دینا چاہیں وہ ڈسپنسری چلا بھی سکتا ہے اور اچھ اچھی قسم کی آئل فیلڈ وہ کوپریٹ کرتے ہیں لیکن وہ پیسہ اگر پروپر لگے اس ایریے میں تو وہ نظر آنا چاہیے وہ کہاں لگ رہا ہے پچھلے ساتھ آٹھ دس سال میں کب سے اس کا فتاہ ہوا جو گیس بھی یہاں سے جا رہی ہے ایون علاقے کے لیے گیس تک نہیں دی گئی ہمارا اس رنگلی اور یہ پرنسلطانی اور یہ تھٹا یونین کانسل ان میں یہ پانچ کلی میٹر کی ریڈیس میں آتے ہیں ایون یہاں پہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے گیس اور ہمارے یہ پرزور مطالبہ اور ہم پھر ریکویسٹ کرتے ہیں جناب وزیراعظم سے کہ جناب اس میں خاص دلچسپی لیں یہاں پہ گیس دیں اور ریالیٹی کے اس سارے معاملے کو جو ہے خود وہ دیکھیں تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کا جو ہے نا وہ مستفید ہو سکیں باقی رہ گیا دیکھیں سکول کالیج یہ چیزیں بھی اچھی طریقے سے ہو سکتی ہیں اب جہاں سکولز ہیں کیچرز نہیں ہیں یہاں پہ ہسپیٹل ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں دیکھیں روڈ آپ دیکھ لیں یہ ہمارا جو روڈ ہے یہاں پہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی سویر قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے پنڈی سے پہلے یہاں پہ کوئی ہسپیٹل ہی نہیں ہے جنڈ میں جنڈ کے اندر آپ ہسپیٹل کو وزٹ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ وہاں پہ کم از کم کسی امرجنسی کو انیشلی ٹریٹ کیا جائے اس کو فوراں لے کے پنڈی پنڈی بندہ پہنچ جائے اس کی قسمت نہ پہنچے تو جناب اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس روڈ کو آپ دیکھیں کھنڈا سے لے کے جنڈ تک یہ آپ سمجھ لیں کہ بلکل ہر بندہ اس روڈ پہ چلنا اور خودکشی کرنا یہ برابر ہے بالکل تو ہماری حکام سے یہ اپیل ہے یہ گزارش ہے کہ جناب ہمارے وسائل جو ہمارے علاقے سے آپ لے رہے ہیں ان میں سے کچھ کنٹریبیشن کر کے اس علاقے پہ لگایا جائے تاکہ وہ نظر آئے اور سب سے ہمارا جو پرزور مطالبہ ہے وہ گیس اور رویلیٹی کے بارے میں ہے کہ ہمیں اس کا حساب دیا جائے اور یہ جناب یہاں پر انویسٹ کیا جائے کیونکہ یہاں کے لوگ جس طرح بھی گزارہ کر رہے ہیں مطلب بہت مشکل ہے یہاں برانی علاقے ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے رکبے اسی طرح سے وہ لوگ مطلب وہاں سے اپنی محنت رکبے اسی طرح سے وہ لوگ مطلب وہاں سے اپنی محنت کے ساتھ اپنا اور بچوں کے روزی کٹھی کرتے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی خاص کنٹریبیشن نہیں ہے باومنٹ کا یہ شکریہ جی آپ نے دیکھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پنڈی کوہٹ مین روڈ ہے اس روڈ کو بھی درست کیا جائے اور آئلینڈ گیس کی جو ریالٹی کا اس علاقے کا حق بنتا ہے وہ اس علاقے کو دیا جائے کیونکہ اس علاقے میں آئلینڈ گیس کی بہت بڑی مشیر ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے میاوالی سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں میاوالی جہاں پر شیر شاہ سوری روڈ کی تعمیر جاری ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اکرم نعزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی واقعی ہے جیسے اکرم نعزی بھائی نے کہا ہے کہ یہ روڈ بان رہا ہے ہم اس کے لیے شکر گزار بھی ہیں لیکن یہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور پہلے دو تین دفعہ یہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے مکین بڑے پریشان ہے اور اس کی بلندی زیادہ ہے کم از کم اس کو ایک فٹ نیچے کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا جی جو کارپرٹ روڈ بان رہا ہے بلکل غلط ہے اور ہمارے جو ہے نمفاد کے خلاف جا رہا ہے کیوں کہ دعوت خیل نشابی علاقہ ہے اور جو گرد نوا کے محلے ہیں وہ نیچے پڑے ہیں اور روڈ اوپر کم از کم دو تین فٹ جا رہا ہے تو ان حالات میں ہمیں اس روڈ کو بلکل نہیں چاہیے اور اس روڈ کو بند کرنا چاہیے یا اس سے قبل کہ یہ تعمیر ہو جو اوپر بنیادے انہوں نے کھڑی کیا ہیں ان کو ہم کتی طور پر برداشت نہیں کرتے اور اگر انہوں نے اس پر کاروائی نہ کی تو ہم جو انہوں نے ہول بنایا ہے ان کو ہم فارقار دیں گے جائے پیمن ایم پی کوئی پاس جائیں اور پھر وہ کام کریں گے جی ہم تو یہاں پہ آئے ہیں واقعی یہاں پہ جو انا روڈ کی بلندی بہت زیادہ رکھی جاری ہے اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جب بھی بارش ہوگی تو یقین کریں کہ لوگ جو انا گھروں کے اندر پانی داخل ہو جگا پورے محلوں کا یہاں پہ پانی آتا ہے تو اس لیے روڈ کی جو بلندی ہے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین چوچا بات سے ہمیں ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے جہاں پر سابق شیئرمنز کندر آباد کی زیر سدارت محفیل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا گیا ہے ہائے رپورٹر عبدالخالق خان کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں کندر آباد نواب افسر خان چاکرانی کی رہائشگاہ پر محفیل ملاد النبی کا انقاط کیا گیا محفیل کے شراکات سے خطاب میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ ڈاکٹر عبو الخیر محمد زبیر الوری نے صیرت النبی پر روشنی ڈالی حضور غوظم جو پر ہاتھ کرتے تھے ہاتھ میرا شباہ ملی مزور غوظم بات کو اللہ نے یہ شانہ کر رہا حضور کے صدقے میں نبی کے صدقے والی ہے یہ نبی نہیں ہے نبی کے حلاحات ہے یہ میرے مصطفیٰ کے بعد کل میں بھی نہیں آئے آخر میں بارگاہ رسالت میں درود اور سلام پیش کیا گیا محفیل کے اختتام پر شرکاہ کے لیے لنگر کا احتمام بھی کیا گیا تھا کیمرامین راو نبید کیمراء عبدالخان اپنے عبدالخالق خان کی پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکیبان